اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک صحابی کا دور جہالت کا واقعہ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیا قلبی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیا قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی صبح حضرت دہیا قلبی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت دہیا قلبی کو بتایا حضرت دہیا قلبی نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں چونکہ قبیلے کا سردار ہوں اسی لئے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اسی وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہے اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے معاف کر دیا حضرت دہیا آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا اب کیا ہوا کیوں روتے ہو حضرت دہیا قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک اور گناہ بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا کیسا گناہ بتاؤ حضرت دہیا قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی وجہ سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا کچھ دنوں بعد جب میں واپس لوٹا اور درواجے پر دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی نے درواجہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں اور آپ کون ہیں تو دہیا فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے مو سے نکل گیا تھا اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں یا رسول اللہ میرے مو سے یہ بات نکلنی کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میرے ٹانگوں سے آ کر لپٹ گئی اور بولنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دہیا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے حضرت دہیا کے آنکھوں سے عشق زارو کتار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لو پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہیا نہ مارنا اسے دہیا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونا لے کر دینے والے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں دہیا قلبی روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے تھے کبھی میرا مو چومتی تو کبھی میرا گردن چومتی لیکن میں کچھ نہیں بولا مکان پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے میری بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دپٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں بابا چھاؤں میں آ جائے یہ کیوں کھود رہے ہیں سوالوں پر سوال کیے جا رہی تھی اور ساتھ میں میرا پسینہ اور مٹی صاف کر رہی تھی لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب قبر کھود لی گئی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے اسے دھکا دے دیا وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا میری بیٹی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلو نے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی بابا مجھے ایسے نہ مارو یا رسول اللہ میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آئی میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ وہ نبی بھیج دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دہیا قلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہار رو پڑے یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا اپنی بیٹی کا واقعہ دوبارہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو میرے یعنی اپنے نبی کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے دہیا کیوں رولا رہے ہیں ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیا سے تین بار واقعہ سنا تو دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے محبوب دہیا سے کہہ دے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے نبی کو نہیں مانا تھا اب اس نے مجھ کو اور آپ کو مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے ماف کر دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت اور پرورش کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائز ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی بیٹیوں کے پیدائز پر گھبرایا نہ کریں انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے